موسیقی 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 جنابے والا سیاست سے دور رہ کر علمہ ہزارہBrixoشیں معاشرہ کی اصلحہ نہیں کر سکتے اگر تم حکمرانہ پر چڑھ کر نہیں رہوگے ان کی لگامیں اپنے ہاتھوں میں نہیں لوگے تو معاشرہ کو برائیوں سے کیسے بچا پاؤگی علیوکار معاشرہ کو برائیوں سے کیسے بچایا جائے گا جب خونخر معاشر درندے پورے اسلامی حکومت میں پھیل جائیں گے اور ملک کے دشمن بن جائیں گے جناب والا اس لیے اقبال کا قول ہے جلالِ بادشاہی ہو کے جمہوری تماشا ہو جلالِ بادشاہی ہو کے جمہوری تماشا ہو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگ ایسی جناب والا مذہبی حصولوں پر چلنے اور چلانے میں حکومت کا بڑا ملدخل ہے قرآن و حدیث اور رشت و ہدایت سے نہ بدلیں بلکہ شیطان کی راہ اور فساد کی راہ پر چلیں تو انہیں سخت کمانین کا شکنجا ہی سیدھا کرے گا جناب والا آج ہمارا معاشرہ جس تاریخی میں ڈوب چکا ہے اس کے لیے صرف ڈنڈا پیری کاریگر ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ روحانی پیٹ و بے وکہ تو بے اثر ہو چکی ہے جناب والا آج کتنی جماعتیں تبلیغ کر رہی ہیں کتنی تنظیمیں کتنے گروہ اور ٹولے معاشرک اصلاح کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں لیکن کیا معاشرہ کی اصلاح ہو رہی ہے کیا معاشرہ زلالت سے نکل کر پاکیر کی طرف گامزن ہے ارے نہیں جناب والا نہیں بلکہ معاشرہ تو پہلے سے بزیادہ فسک و فجور کی گھرہ ٹوپ اندھیریوں میں ڈوب چکا ہے جناب والا کبھی سوچا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے میں بتا دی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تمام گردی نشید تحریکی اور تنظیمیں اپنے آپ کو سیاست سے الگ کر کے بیٹھ گئے ہیں ان کے ہاک اختیار سے خالی ہیں ان کے ہاک پہ کوئی قانون قدرت نہیں ہے یہ موہ سے میٹھی زبان سے بات تو کر سکتے ہیں لیکن اب عملی اقدام نہیں اٹھا سکتے جناب والا جی تو نہیں چاہتا کہ اس خوبصورت موضوع کا اختتام کروں مگر وقت کی قلت ہے مضمون توالت ہے الفاظ کی کسرت ہے کچھ کہنے کی حسرت ہے آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی اسما جلتی اس زمین پر نہیں آنے والا اب کوئی اور پیغمبر نہیں آنے والا پیاس کہتی ہے کہ ریک نچوڑی جائے اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا تو پکارے گا تو ایسے ہنے حرم آئیں گے پر اڑاتے ہوئے نسرت کے علم آئیں گے اب ابابیلوں کی مانت ہم آئیں گے یہ الگ بات کے تعداد میں کم آئیں گے یہ الگ بات کے تعداد میں کم آئیں گے شکریہ موسیقی